آج سائفر کیس کی سمارتی جوڈیشن کمپیکس کے اندر جج صاحب آج جو ہیں وہ چھوٹی پر ہیں ہمیں اطلاع میری جب انگوپ کے اندر پہنچے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک دل کی چھوٹی ہے لیکن وہاں پر پتہ چلا کہ پورے ایک ہفتے کے لیے عدالت جو ہے عدالت کے موزد جج جو ہیں وہ چھوٹی پر ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر ہنگامی بنیادوں پر کاروائی کی گئی ہر روز اس کیس کی سمارت فکس کر دی جاتی تھی چھوٹیوں کے اندر بھی عدالت لگائی گئی جمعے کے بعد بھی جب چھوٹی ہو جاتی تھی اس کے بعد بھی عدالت لگائی گئی اور یہ ڈیلے ایک ٹیکٹس کی جا رہی ہے کبھی جائے صاحب بیمار ہوتے ہیں کبھی وکیل صاحب بیمار ہوتے ہیں کبھی ان کی تیاری نہیں ہے اور کبھی ایک ہفتے کی بغیر عزن کے ایک لمبی چھوٹی دی جاتی ہے خان صاحب کو فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا بنیادی انسانی حقوق جو ہے ان کے اوپر یہ حملہ ہے اور کسی طرح سے عدالتوں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے چوبیس عدالتوں کے ایڈمیسٹیٹیو جج جن کے پاس ہم نے آج درخواست دی کہ آج آپ کیوٹی جج ہے اور مربانی فرما کر آپ اس کیس کی سماعت میں انہوں نے یہ کہا یہ نوٹیفکیشن بغیدہ طور پر ہوا ہے اور میں اس کیس کی سماعت پر نہیں کر سکتا کیونکہ جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عدالت بنائی گئی ہے وہ الگ سے آرلر ہے اور میرے پاس اس کی جرسٹکشن نہیں ہے ہم نے باہر آئی اس قدا کی کہ جب اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج کو یہ اختیار دیا جاتا ہے تو آپ ایڈی سی جج اب اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ عدالت بنائی جاتی ہے اور آپ اس کو پر سماعت کریں تو جہازہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایڈی سی جج کی سماعت کریں ایڈیوٹی جج کی سماعت کریں لیکن ہماری استداد جو ہے منظور نہیں کی ہے اور ہماری استداد جو ہے وہ منظور نہیں نہ کرنے کے وجہ سے ہم نے وہ درخواست جو ہے واپس لیا ہے اب ہم ریج اسٹار کے پاس اسلامباز ہائی کورٹ میں رجوع کریں گے اور ان سے یہ درخواست کریں گے کہ ایڈیوٹی جج وہاں پر جو سماعت نہیں کر پا رہے ہیں اس کیس کی تو کس حدالت کی کروائی اس اور حدالت میں وہ کون جج ہوں گے جن کو ٹرانسفر آپ کریں اور اس گیز کے اوپر سماعت انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس کی اوپر انصاف ملے گا امران خان صاحب کو جو انصاف ہے وہ دینے سے محروم کیا جا رہا ہے اور اس کی ہم مضمت کر دیں آپ کے سامنے ایک سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر آزم کو جس طرح جیل میں بند رکھا گیا ہے امران خان صاحب کی اس سائفر کیس میں پندرہ اگس کو گرفتاری کی گئی اور گرفتاری ڈالی گئی تو اس کے بعد جج صاحب ایک ہفتہ چھٹی پر ہیں لازٹ ڈیٹ آف ہیرنگ بے اف آئی اے کے وقلا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ منڈے تک یہ معاملہ ارجن کیا جائے ہماری تیاری نہیں ہے آج جو ہے وہ جج صاحب ایک ہفتہ چھٹی پر چلے گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا جو توشہ خانہ کیس تھا جس طرح اس کو جلدی رجلت میں چلایا گیا ہمیں ایک واہان کا موقع نہ دیا گیا اور لاسٹ ڈیٹ آف ہیرنگ پہ ہمیں آرگومنٹس ہمارے نہ سنیں گے اور فیصلہ دے دیا گیا اور غیر قانونی فیصلے میں امران خان صاحب کو جیل میں بند کر دیا گیا اسی کیس کی اپیل میں ہائی کورٹ میں ہمیں نہ سنا گیا کبھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے وہ کلاہ جو ہے وہ ان کی تیاری نہیں ہے کبھی کہا گیا کہ وہ ان کے پاس کیس کا ریکارڈ نہیں ہے لیکن وہی پرانے حربے وہی پرانی پریکٹس تو چھوٹی کچھریوں میں کی جاتی ہے وہی ہائی کورٹ میں کی جاتی ہے وہی آ کے جو سپیشل عدالت بنائی گئی ہے اوفیشل سیکرٹ ایک اسی میں وہ پرانی پریکٹس کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک دن بھی مزید جیل میں کیوں بند رکھا جائے ان کا اس کیس میں اس بیل اپلیکیشن میں فوری انصاف ہونا چاہیے اور فیصلہ ہونا چاہیے آج ہم جوڈیشل کمپلیکس میں سائفر کیس میں پیش ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آج اگر خان صاحب کی زمانت سن لی گئی تو آج زمانت ہو جائے گی بیسیکلی ہم نے تین درخواستیں یہاں پر دی ہوئی ہیں ایک پوسٹر ایس بیل یعنی کہ زمانت بعد از گرفتاری اور ایک اوپن ٹرائل کروانے کے حوالے سے اور ایک ہم نے درخواست دی ہوئی ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس سے جو عدالت ٹرانسفر کی گئی ہے اٹک جیل میں وہ نوٹیفکیشن جو ہے سیٹ سائٹ کیا جائے اب جو زمانت کی درخواست ہے وہ اکیلی سنی جا سکتی ہے لاو کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ دیگر جو دو درخواستیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنی جائے لاس دیڑ کی اوپر یہی آگے سے جو ہے ریجسٹنس آئی کے جو دو درخواستیں ہیں وہ بھی ساتھ سنی جائیں گی تب یہ زمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ میں یہی جو سبجیکٹ ہے یہی جو درخواستیں ہم نے دیئے ہیں یہی ہم نے سیم گراؤنڈ کی اوپر ایک اپلیکیشن ہمارے دوسرے کولیگ ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر کیوئے ہیں تو یہ بات آگے سے آئی کہ آپ یا تو وہ ویڈراؤ کریں یا پھر یہ ویڈراؤ کریں تب ہم آپ کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست سنیں گے لیکن اور یہ ایک عذر بنایا گیا آج امید کرتے ہیں کہ یہ عذر نہیں بنایا جائے گا اور خان صاحب کی زمانت بعد اس گرفتاری جو ہے وہ سنی جائے گی اور میرٹ کی اوپر وہ ہماری درخواست ایکسپٹ ہوگی اور خان صاحب کی زمانت ہو جائے گی ابھی ہم عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنائی گی عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس میں ہماری مینلی بیل اپلیکیشن پہ ہیرنگ ہوگی اس میں ہم اپنے تمام دلائل چاہے وہ فیکچول پوائنٹس پہ ہیں چاہے وہ لیگل سائٹ پہ ہیں اس میں دلائل مکمل کریں گے اور کوشش کریں گے اور اس بات کا پابند بنائیں گے فی اے کے پروسیکوٹرز کو بھی کہ وہ آج ہر صورت اپنے دلائل مکمل کریں تاکہ اس بیل اپلیکیشن پہ فیصلہ ہو سکے دوسرا جو ہماری اپلیکیشن ہے وہ اوپن ٹرائل کے حوالے سے ہے اس پہ بھی ہیرنگ ہوگی تیسری ہماری اپلیکیشن جو رات و رات منیسٹری اف لا کے نوٹیفکیشن کے مطابق عمراند خان صاحب کا کیس جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس سے اٹک جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا اس حوالے سے اپلیکیشن ہے تو اس پہ ہمیں امید ہے کہ عمراند خان صاحب کا باقی کیسز کی طرح بھی جوٹھا بے بنیاد اور فرضی کیس ہے جس طرح کیبنٹ کی منظوری کے بعد اس کو ڈی کلاسیفائٹ کیا گیا اور جب ڈی کلاسیفائٹ کر دیا گیا تو مفہوم خان صاحب کے پاس پہنچا انہوں نے اس میں سے چند حقائق اپنی قوم کو بتائے تو عمراند خان صاحب پر افیشل سیکرٹ ایکٹ کسی صورت بھی لاغو نہیں ہوتا اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ عمراند خان صاحب اس کیس میں سرخروح ہوں گے آج ہم جوڈیشل کمپلیکس میں سائفر کیس میں پیش ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آج اگر خان صاحب کی زمانت سن لی گئی تو آج زمانت ہو جائے گی بیسیکلی ہم نے تین درخواستیں یہاں پر دی ہوئی ہیں ایک پوسٹر ایس بیل یعنی کہ زمانت بعد از گرفتاری اور ایک اوپن ٹرائل کروانے کے حوالے سے اور ایک ہم نے درخواست دی ہوئی ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس سے جو عدالت ٹرانسفر کی گئی ہے اٹک جیل میں وہ نوٹیفکیشن جو ہے سیٹ سائٹ کیا جائے